سالیں وہ چھوٹا بچہ وہ بچہ جو جس کا ذکر اللہ نے سورہ قہب میں فرمایا ہے سورہ قہب میں جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا ہے آپ جانتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کے کسی امتی یا ہواری نے پوچھا کی اس وقت کون بڑا عالم ہے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں آیا کہا میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں کہا وہ کون ہے کہا وہ دریہ کے دو سنگم پر ملے گا جاؤ ہاں پر چلتے چلتے نکلے غالباً یوشا بھی ان کے ساتھ تھے اور اس جگہ پہنچے جہاں ان کی ملاقات ہونی تھی وہاں سے نکل گئے پھر بعد میں واپس آئے فصہ لمبا ہے پھر ساتھ میں ہوئے تو کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اس لیے کہ میں وہ کام کبھی کبھی کرتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر پاؤ گے تمہیں لگے گا کہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا اسی فصے میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ایک بچے کی گردن پکڑ کے ایڑ دی مر گیا وہ بظاہر یہ کتنا غلط فیصلہ تھا اور ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر رہا نہیں گیا تھی آپ نے ایک معصوم کو قتل کر دیا اس بچے کا کیا قصور تھا کیوں قتل کر دیا آپ کہا دیکھو تم ان کو کہا تھا میں نے تم بولنا نہیں مجھ سے سوال نہیں کرنا لیکن تم آخر سبر نہیں کر سکے وارننگ ہے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو ایسے سبر نہیں کرو گے تو دیکھو آگے سے نہیں رہ سکتے آخروں تین معاملہ ہوا پھر کہا اب ہادہ فراق وبینی وبینک اب یہاں سے جدائی ہو جائے گی میرے ساتھ اب نہیں رہ سکتے اس بچے کو ایک جان لی تھی انہوں نے مار دیا تھا لیکن بعد میں اس کی تعبیل انہوں نے خود کی بتائی کہا وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَا مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ اَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَ مُكْفَرَا کہا وہ بچہ بضائی تو بچہ تھا لیکن آگے چل کے وہ وہ دھاندلی کرنے والا تھا کہ اپنے ماں باپ کو کفر میں ڈال دیتا اتنا فتنے میں ڈالتا کہ ان کی زندگی مشکل کر دیتا اس لئے وہ بچہ نہیں رہے میں نے اس کو قتل کر دیا لیکن آپ کو ایسا فیصلہ مت کریے گا ان کے پاس اللہ کا علم تھا ان کو اللہ رب العزت نے یہ دی تھی آپ کو شریعت کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے آپ اپنی عقل سے کوئی اس طرح کا فیصلہ مت کیجئے گا کہ میں سمجھتا ہوں یہ آگے چل کے ایسا ہوگا کہنے کا مطلب میں نے ایک مثال دی ہے کہ بسا وقت فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اچھا ہے لیکن وہ اچھا نہیں دوسرا اچھا ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُعِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ بہت ممکن ہے کہ تم بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہوتا ہے اور بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہوتا وہ کب پتا چلتا ہے ارے یار بہت اچھا ہوا میں تو جانتا تھا کہ یہ ہی اچھا تھا لیکن اب پتا چلا کہ نہیں وہ جو ہوا اچھا ہوا اب چونکہ تقدیر کا علم اللہ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے ہم کو پتا بعد میں چلتا ہے لہذا ہمیں اللہ کے فیصلوں پر اپنی کوششیں جاری رکھتے ہوئے اتمنان رکھنا چاہیے کوئی ایسا اخدام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہ ہو جس کا نقصان کے سوا کوئی فائدہ ہونے والا نہ ہو کسی نے مثال اچھی دی کہ ایک شخص تھا آپ دیکھیں ہماری زندگی میں بسا وقت ایسا ہوتا ہے ایک شخص تھا جو کسی کسی ائرپورٹ پر گیا وہ کوئی پلین پکڑنے کے لئے اس نے سوچا ابھی فلائٹ کے اڑنے میں اس کے کچھ وقت باقی ہے میں تھوڑا ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں وہ سو گیا اب اتنی گہری نہیں سو گیا کہ اعلان ہوتا رہا ہوتا رہا فلائٹ وہاں سے اڑ گئی اس کی چھوٹ گئی بعد میں بڑا غم ہوا اسے کہ میرا پیسہ ضائع ہو گیا وقت ضائع ہو گیا میری فلائٹ چھوٹ گئی لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد اس کو خبر آتی ہے کہ وہ تیارہ وہ پلین کسی حادثے کا شکار ہو گیا جس میں سوار سارے مسافر مر گئے اس میں کوئی بچا نہیں اس وقت اس کو کتنا اچھا لگے گا پہلے اسے کسنا ناپسند لگ رہا تھا بعد میں اسے کتنا اچھا لگا ہو گا کہ ارے گیا بھلے اور ایک ٹکٹ چلے جاتا بھائی ٹھیک ہے زندگی بچ گئی اچھا ہوا میں نہیں گیا میں سو گیا ایسے بساوقات ہماری زندگی میں وَعْسَا أَنْتَكْرَهُ شَيْعَمْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بہت ساری چیدیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہوتا ہے بہت ساری چیدیں تم پسند کرتے ہو لیکن وہ بہتر نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ ہمیں اپنی جائز کوششیں رکھنی چاہیے اور اس کے بعد فیصلوں پر اتمنان رکھنا چاہیے چاہے ہماری اپنی انفرادی زندگی کا معاملہ ہو ہماری اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا معاملہ ہو ہمیں اس پر اُوٹ پٹانگ نہیں کرنا چاہیے جذبات میں نہیں آنا چاہیے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال یہ مسجد عابدہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک مثال ہے لوگوں نے صبر کیا برداشت کیا ہمارے دوست مولانا تاولہ صاحب نے اللہ نے ایک نئی مسجد آپ کو دے دی آپ کے علاقے میں ایک اللہ کا نیا گھر بن گیا وہ حالات مشکلات پریشانیاں اور کسی کی مخالفت موافقت وہ سب پیچھے جانے دیجئے لیکن ایک اللہ کا گھر اس علاقے میں قائم ہو گیا جہاں سے ایک خیر جا رہا ہے اس زمین پر کس نے سوچا تھا کہ یہاں سے اللہ اس کے رسول کی بات کبھی سنائی جائے گی کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن اللہ رب العزت نے خیر پیدا کر دیا انشاءاللہ یہ خیر آگے اور بڑھتا جائے گا جس کو آپ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ایک بڑی شکل میں اپنی شکل لے گا جہاں سے ایک بڑا خیر پیدا ہوگا اس لیے بہت ساری ایسی چیدیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا تھا لیکن بعد میں سوچتے نہیں یار وہی اچھا تھا ملک ہندوستان کے حالات لوگ الگ الگ طرح سے تجزیہ کر رہے ہیں کہ ابھی ایک بڑا قضیہ جو کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے انتباہ میں جس نے بڑی گہری کھائی پیدا کر دی ہے دو بڑی کمیونٹی کے درمیان جس کا شاید واللہ عالم میں کوئی بڑی بات اور بڑا کوئی ججمنٹ تو نہیں دے سکتا لیکن اس کی وجہ سے کتنی کھائیاں اور کتنا لوگوں نے استعمال کیا اس کا کتنی دوریاں پیدا کرنے میں اس کا فائدہ اٹھایا ہے وہ اس کو لے کر کے اگر کوئی بھی فیصلہ آئے تو مسلمان کو خاص طور سے اپنے جذبات کنٹرول میں رکھنا چاہیے اس کے لئے مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں نے علماء نے قائدین نے سیاستدان نے سبوں نے مل کر کی اپیل کی ہے اگر کوئی فیصلہ ہمارے موافق ہوتا ہے تو بہت زیادہ اوٹ پٹانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا اس زمین پر یا تمہارے اپنے معاملے میں کوئی بھی حادثہ کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تم نے اپنی کوششیں کی تم نے اپنے طور پر کوتاہی نہیں کی اگر کوئی حادثہ اس زمین پر ہوتا ہے تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر تمہارے حق میں کوئی چیز آتی ہے تو تم اس پر بہت زیادہ اچھل کود مت کرو اتنا مت اترانے لگو کہ اللہ کو ناراض کر دو اور اگر کبھی تمہارے خلاف توقع کوئی بات ہو جائے لکیلہ تاسو علا مافاتکم تو جو تم سے فوت ہو گیا اس پر تم بہت زیادہ مایوس نہ ہو اتنے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اس میں آ کر کے بھی تم کوئی غلط حرکت کرنے لگو تو یہ ہماری زندگی کے ہر میدان کے لیے اس طرح کے حالات جب بھی پیدا ہوں آپ دیکھیں جذبات سے لوگ کھیلتے ہیں اور جذبات کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں جس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ دیکھیں ملک ہندوستان میں کچھ بہکے بھی نوجوان پیدا ہوئے جنہوں نے سوچا کہ ہم اسلام کو زبردستی ہاں نافذ کر دیں گے اپنے علماء کی قائدین کی ذمہ داروں کی باتوں کو نہیں مانا کہا یہ سب بزدل لوگ ہیں کوئی سمجھتے نہیں ہیں ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے نتیجہ کیا ہوا ایک بڑے طبقے کو لوگوں کی نگاہ میں صرف مشکوک کر دیا نتیجہ زیرو ہے اگر اس کے سوا اپنی دین کو اپنی دعوت کو اپنی نبی کی صیرت کو اپنے نبی کے پیغام کو لوگوں میں پہنچانے کی اتنی محنت کرتے اس پر اتنا مال صرف کرتے تو یہ کھائیاں یہ کھائی پیدا ہونے کی بجائے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں بہت سارے سیدھے سارے نوجوان کو بھی ایک آدمی آج بہت سارے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے جو صرف کرتے ہیں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے کوئی کچھ کرتا ہے نہ کر پاتا ہے صرف سوائے کمیونٹی کے نقصان کے تو میرے بھائیو جو بھی جو بھی حادثے یا فیصلے ہوتے ہیں دنیا میں ایک مسلمان کو خاص طور سے اپنے قائدوں کی ماتحیتی میں لینا چاہیے جو قائد ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں سمجھتے ہیں بہتر جانتے ہیں ان کی قیادت کو قبول کرتے ویے اپنی زندگی آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس اس ناہیے سے بھی ہو سکتا ہے اس آنے والے ہفتے میں ایک بڑا قضیہ یہ ہو جائے تو ہم مسلمانوں کو اگر جو بھی موافق مخالف ہوتا ہے ہمیں اسے قبول کرتے ویے یہ سوچ کر کے کہ اس کا نتیجہ کیا برامد ہوگا اگر کوئی بلا وجہ کا اعتجاج نارا بلا وجہ کے اس طرح کی چیدیں کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا آپ دیکھیں عام لوگوں کی زندگی بھی مشکل میں پڑھ جاتی ہے جو اس کی نارمل زندگی ہے وہ بھی مشکل میں پڑھ جاتی ہے اس لیے جو ہماری طاقت میں جو چید نہیں ہے وہ کرنے کی کوشش سے ایک آدمی کو نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں آپ کے گھر پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے آپ کے دس ممبروں پر کنٹرول نہیں ہے آپ پہ پوری دنیا کنٹرول کرنے کے خواب دیکھتے ہیں بلا وجہ تو جو آدمی کی حیثیت ہے اسی حیثیت میں رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا تو بہتر تھا ایسا ہو گیا تو اچھا نہیں اس کے پیچھے بہت سارا خیر ہوتا ہے سلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھیں اس کو تھوڑی گہرائی سے آپ کبھی سوچیں اور پڑھیں صحابے کرام غزوِ بدر میں جنہوں نے کفارِ مکہ کو انہیں دھول چٹا دی اللہ کی توفیق سے تین سو تیرہ وہ ان کے مقابلے تین گناہ ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں اس موقع پر چودہ سو ہیں اس سے کتنے گناہ تقریباً پانچ گناہ زیادہ پھر بھی اللہ کی حکمت تھی کہ جو وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جبرن اسے بھی مان لیا جائے یہ جبر نہیں تھا کیسے کوئی پسند کر سکتا تھا کیا کہا جانتے ہیں بہت ساری چیزیں تو لکھی گئیں کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا نہیں الرحمن الرحیم نہیں کھالی بسم اللہ لکھو الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے کہا حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دو بھائیو کہہ رہے تھے پھر کہا یہ سرے ہو رہا ہے محمد رسول اللہ اور مکہ کے روسہ کے درمیان کہا یہ محمد بن عبداللہ تو ہم جانتے ہیں رسول اللہ کیا ہے اسے بھی مٹائیے جلدی حضرت علی نے کہا میری حمد نہیں ہے یہ مٹانے کی میں رسول کا نام مٹا دوں کہا کہاں ہے بتاؤ میں اپنے ہاتھ سے مٹاتا ہوں نا پسند تھا یہ لیکن کیا آپ نے اس سے آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیں جو سب سے خطرناک جو جو ڈیڈ میں لکھا گیا تھا وہ کیا تھا کہا دیکھو اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا کیسی نائنصافی تھی لیکن کہا یہ بھی لکھو کہا صحابہ نیرے ایسے کیسے ہوگا کہا نہیں یہ بھی لکھو لکھا گیا اس لیے کہ اللہ جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح یہ یہ تھنڈا ہو جائے ماں ملا صلح ہو جائے اس کے بعد ہم جو کام کرنے والے ان کو پتا نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا اب یہ لکھا گیا کہ کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرے گا کوئی کہیں بھی آئے جائے کسی سے ملے جلے کسی کو بھی اپنی بات بتائیں کوئی کسی سے چھر چھاڑ نہیں کرا گیا یہی موقع تو چاہیے تھا کوئی کسی کے خلاب مدد نہیں کرے گا کسی کے خلاب لڑائی میں اس کے خلاب مدد میں نہیں جائے گا سب لکھا گیا اب موقع مل گیا امن چاہیے تھا امن بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں بد امنی میں کچھ نہیں ہوتا ہے بد امنی میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو بد امنی میں آپ کوئی چھوٹا خیر نہیں کر سکتے ہو اس لیے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے امن ماغا ہے کہ اللہ ہمیں امن میں رکھ امن و امان میں رکھ بد امنی بد امنی بساوقات دیکھیں خطرناک چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم بھی ہے کہا اگر کسی ملک میں کوئی ظالم بادشاہ بھی ہے ظلم کر رہا ہے جبر کر رہا ہے تب بھی تم بغاوت نہ کرو اس لیے کہ بد امنی پیدا ہوگی تو اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے آپ دیکھیں آج کئی ملکوں کا حال کیا ہے جہاں لوگوں نے کہا اتجاج کر دیں گے حکومت گرا دیں گے ایسا کر دیں گے بیسا کر دیں گے آج ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں آج ان کے سام کا پتہ ہے صبح کا پتہ نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم ہی اچھا تھا وہ ظالم تھا اچھا تھا ہم نے یہ سب کر کے اپنا کچھ بھلا نہیں کیا بد امنی بہت خطرنا چیز ہے میرے بھائیو اس لیے امن و امان کا باقی رہنا کسی بھی سماج میں بہت اہم ہے بد امنی میں کچھ ملتا اُلتا نہیں ہے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی امن چاہے رہے تھے کہ امن ہو جائے پھر آپ نے کیا کیا آپ بڑے بڑے قبیلوں سے ملے بادشاہوں سے ملے آپ نے سارے لوگوں کے پاس اپنے نمائندے روانہ کیے اسلام کی دعوت دی لوگ اسلام میں تیزی سے داخل ہونے لگے صرف تین سال بعد صرف تقریباً تین سال بعد وہی لوگ جو آج زبردستی صلح لکھا رہے تھے صلح نامے میں وہ اپنی جان کی بھیک ماغ رہے ہیں کہ آج جان بچے گی کہ نہیں بچے گی یہ کس کا نتیجہ تھا اس حکمت اور مسلحت کا اور اس امن و امان کا جس کو بظاہر صحابہ ناپسند کر رہے تھے لیکن اللہ اسے چاہ رہا تھا کہ یہی ہو اللہ نے اسی سلح کو جس کو دبکے کیا گیا تھا کیا کہا اللہ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا آج ہم نے آپ کو جیت دے دی ہے جیت گئے تم آج تمہاری فتح ہو گئی ہے کون سی فتح یہ فتح تھی کہ تمہارا آدمی آئے گا تو دینا پڑے گا ہمارا جائے گا تو نہیں دیں گے یہ فتح تھی لیکن اللہ نے کہا نہیں تم کو ہم نے آج بڑی فتح دے دی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا تو زندگی میں اس طرح کے حالات بساوقات آتے ہیں میرے بھائیو جسے ہم بظاہر بساوقات ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے یہ تو ایک عام زندگی کی حالت ہے ہماری اپنی پرسنل زندگی میں لیکن بساوقات ایسا ہوتا ہے میں ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کروں حضرتِ امِ سَلَمَا رضی اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے ازواجِ متحرات میں سے یہ یہ اور ان کے شہر ان مسلمانوں میں سے ہیں جو ابتدا میں مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اسلام کیلئے سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑا ہجرت کی تھی مدینہ کی ہجرت بعد میں ہوئی ہے اس سے پہلے دو ہجرتیں ہوئی ہیں معلوم ہے مکہ سے ہبشا گئے تھے مسلمان پہلے چند لوگ گئے تھے پندرہ سترہ لوگ اس میں بھی یہ میاں بیوی تھے دوبارہ پھر گئے تھے اس کے بعد تیسری بار جنہ مدینہ گئے تب بھی اس میں یہ میاں بیوی تھے ان کے شہر کی وفات ہو گئی لوگوں نے انہیں تلقین کی انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے مامِ مصیبتِن کسی کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے جو اللہ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اللہ رب العزت اس کو اس سے بہتر بدلا دیتا ہے انہوں نے کہا میرا شہر ابو سلمان میرا وہ گھرانا جو سب سے پہلا پورا گھر ہجرت کرنے والا پورا گھر ایک ایک نے تو ہجرت کی تھی لیکن پورا گھرانا ایک ساتھ ہجرت کرنے والا یہی تھا میرا وہ شہر ابو سلمان کون ملے گا یعنی انہوں نے ناومدی میں کہا کہ اب اس سے بہتر شہر کون ملے گا میں کہوں اے اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے لیکن انہیں تلقین کی گئی دعا کرو اللہ سے پھر انہوں نے دعا کی اللہ سے پھر کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ان سے نکاح ہوا ظاہر اس بات ہے ابو سلمان کا ایک بڑا مقام ہے رضی اللہ عنہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو نہیں پہنسکتے ان کو اللہ نے ایک شہر اس دنیا کے سب سے بڑے امام امام الانبیاء کو بنا دیا تو زندگی میں بساوقات وَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْمْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُعِبُّ شَيْمْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے اس لئے ایک مسلمان کو کبھی بساوقات جذبات کے رو میں بہنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے چاہے جذبات خوشی کے ہوں چاہے جذبات غصے کے ہوں چاہے جذبات غم کے ہوں وہ جذبات میں بہتا نہیں ہے نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے سب سے عظیم دن ہمارا سالانہ خوشی کا آتا ہے تو ہم سجدہ کر کے خوشی مناتے ہیں ایسے غمی کا دن ہو تو بھی ایک انسان ایک دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو غمگین لگتا ہے وہ دائرے سے باہر نہیں ہوتا ہے مسلمان ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہے جس سے اس کو دوسروں کو معصوموں کو تکلیف پہنچے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی معصوم کو بے گناہ کو تکلیف پہنچائے آپ دیکھیں احتجاج میں کیا ہوتا ہے لوگ اس کو شکار بناتے ہیں جس کا کوئی رول نہیں اس کو ستاتے ہیں جس کا کوئی رول نہیں اس کو مارتے ہیں جس کا کوئی رول نہیں آپ کو کس نے اجازت دی ہے آپ دیکھیں اسلام تو وہ ہے کہ ایک وہ انسان یا عورت جو بہت نیک اس نے بلا وجہ ایک جانور کو ستایا تو اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا آپ ایک انسان کو بلا وجہ ستا کر کے اللہ کے پسندیدہ کیسے بن سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ایک جانور پر ظلم کرنا ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو ایک معصوم انسان پر وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی سیکھ اور مسلک کا ہو آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنے دین پر کمہ حق ہوا مل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اصولوں پر رکھے اللہ ہمیں نعمتیں دیں تو نعمتوں کی شکرگزاری کی توفیق دیں اگر ہمارے زندگی میں مشکلات آئیں تو ہمیں صبر کرنے والا بنائیں آمین وصل اللہ ونبی محمد وعلى آل وعصابی اجمعین الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله اللہ وعلى آل وعصابی اجمعین اما بعد اللہ وملایکتہو يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم وتسلمہ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید عباد اللہ رحمانی ورحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحساد وإیتائی ذیلقربہ وینہان الفحشائی والمنکدی والبغ جعیدكم لعلق من تذکرون اذکروا اللہ یذکركم ودعوه یستجب لکم والا ذکروا اللہ اکبر ومولی صلاح